سٹیڈنٹس آج ہم پڑھیں گے پروپٹیز آف میٹر کے بارے میں یعنی کہ میٹر کی خصوصیات مادہ کی خصوصیات میٹر کیا ہے میٹر کی اگر ہم بات کریں تو کوئی بھی چیز جو کہ جگہ گھیرتی ہے اور وزن رکھتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے میٹر یعنی کہ مادہ اب یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے دیکھیں تو یہ ہمیں ایک کتاب نظر آ رہی ہے اب اس کتاب نے جب ہم اس کو کسی بھی جگہ پہ رکھیں گے یہ کوئی خاص جگہ گھیرے گی یعنی کہ سپیس اوکپائی کرے گی اوکپائی کا مطلب ہے گھیرنا اور اس کا ایک خاص وزن ہوگا یعنی کہ یہ ہمیں جب ہم اس کو اٹھائیں گے تو ہمیں اس کا وزن محسوس ہوگا تو ہم اسے کہیں گے کہ اس کا ایک خاص میس ہوتا ہے اب اس طرح کی جو بھی چیز ہوتی ہے جو کہ سپیس اوکپائی کرتی ہے اور میس رکھتی ہے اسے کہتے ہیں میٹر اور پراپٹیز آف میٹر کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز جو کہ مادہ ہے میٹر ہے جب ہم اس اوبجیکٹ کو اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں کس طرح سے نظر آتی ہے کس طرح سے محسوس ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہے پراپٹی اب پراپٹی کو لیے اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا ہے خاصیت یعنی کہ پراپٹی ہے خاصیت اور پراپٹیز کہتے ہیں خصوصیات کو اب یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے اس بک کی بات کریں اس کتاب کی بات کریں تو یہ کیا ہے یہ ہے سالیڈ سالیڈ کہتے ہیں تھوز کو یعنی کہ یہ تھوز ہے تھوز کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کی بات کریں تھوز کی تو یہ کتاب جہاں پہ موجود ہوگی بلکل ویسی ہی دوسری جگہ پہ بھی جب ہم اسے رکھیں گے ویسی ہی لگے گی اور اتنی ہی جگہ گھیرے گی یعنی کہ یہ اپنی شکل تبدیل نہیں کرے گی اب یہ جو اس کی ایک خاص شکل ہے یعنی کہ اس کی ایک خاص پیسیفک شیپ ہے یہ کیا ہے یہ اس کی پراپٹی ہے یعنی کہ یہ اس کی ایک خاصیت ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی سالیڈز ہوتے ہیں یعنی کہ تھوز چیزیں ہوتی ہیں جس طرح سے پتھر ہو گئی یعنی کہ سٹون اسی طرح سے اینٹ یعنی کہ بریکس ہو گئی یا پھر اگر کوئی ٹیبل ہے یعنی کہ میز ہے یا کرسیاں ہیں تو یہ سب کیا ہیں یہ سب تھوز ہیں یعنی کہ سالیڈز ہیں اور ان سب کی ایک خاص شکل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ پراپٹی سالیڈز کی کیا ہے کہ ان کی ایک ڈیفینیٹ شیپ ہوتی ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں باقی کسی اور میٹر کی تو جو ہم گلاس میں پانی پیتے ہیں اگر ہم اس کی بات کریں تو پانی کیا ہے پانی کیا ہے پانی لیکوڈ ہے اور لیکوڈ کیا ہے لیکوڈ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک میٹر ہے لیکوڈ کو اردو میں کہتے ہیں مایا اب جب ہم اس پانی کو گلاس کے اندر ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ پانی بلکل جس طرح سے گلاس کی شکل ہوتی ہے اسی طرح کی شکل پانی بھی اختیار کر لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ لیکوڈ جو ہیں ان کی کوئی خاص شکل نہیں ہے اور وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی شکل یعنی کہ اپنی جو شیپ ہوتی ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں لیکن سولیڈز ہم نے دیکھا ہے کہ سولیڈز کیا کرتے ہیں وہ اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے یعنی کہ اس کتاب کو آپ اگر ٹیبل پہ رکھیں یا پھر کسی علمائی میں رکھیں تو اس کی شکل بلکل ویسی ہی رہے گی لیکن اب اگر ہم لیکوڈ کی بات کریں جو کہ میٹر ہے لیکن اگر ہم اس کو کسی اور چیز میں ڈالیں گے تو اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی یعنی کہ یہ اپنی شیپ تبدیل کر لے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے کیا کیا ہے جب ہم نے پانی کو مختلف قسم کی بوتلوں میں ڈالا ہے جس کی مختلف شیپ ہے یعنی کہ ان بوٹلز کی مختلف شیپ ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو لیکوڈ ہے یہ بالکل اسی بوتل کی طرح کی شیپ اختیار کر لے گا تو ہم کہتے ہیں کہ لیکوڈز کیا کرتے ہیں لیکوڈز جو کنٹینر ہوتا ہے کنٹینر کا مطلب ہے جس میں ہم نے لیکوڈز کو ڈالنا ہے بالکل اسی کی شیپ حاصل کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لیکوڈز کی کوئی خاص شکل نہیں ہے اور جس چیز میں وہ ڈالیں گے جس سانچے میں ہم اسے ڈالیں گے بالکل اسی طرح کی شکل یعنی کہ شیپ وہ حاصل کر لیں گے اب اگر ہم بات کریں میٹر کی ہی تو کچھ میٹر جو ہیں وہ ہمیں کس حالت میں نظر آتے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں گیس کی حالت میں گیس جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں جس طرح سے ہم اگر ہوا کی بات کریں تو ہوا جو ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں یہ کیا ہے اس میں موجود ہوتی ہیں گیس اب یہ جو گیس ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتی یعنی کہ یہ کیا ہوتی ہے یہ انویزبل ہوتی ہے اور ہوا جو ہوتی ہے اگر ائر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت ساری گیسز ہیں لیکن ہمیں کوئی بھی گیس نظر نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ گیس کی کیا خاصوصیت ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو گیس ہے یہ بھی میٹر ہے یعنی کہ مادہ ہے مادہ کی ایک شکل ہے لیکوٹ جو ہیں یہ بھی مادہ کی ایک شکل ہے اور سولیڈز یعنی کہ ٹھوس جو ہیں یہ بھی مادہ کی ایک شکل ہیں لیکن ان تینوں کی خصوصیات ایک دوسرے سے مختلف ہیں گیس جو ہے وہ انویزبل ہے اسے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہیں لیکوٹ جو ہے ان کی ایک خاص شیپ نہیں ہوتی بلکہ جس بھی چیز میں یہ ڈالی جاتی ہے بلکل اسی طرح کی یہ شیپ حاصل کر لیتے ہیں اور سولیڈز جو ہیں اگر ہم ان کی پروپرٹی کی بات کریں اس کی خاصیت کی بات کریں تو ان کی ایک خاص شکل ہوتی ہے یعنی کہ ایک ڈیفنیٹ شیپ ہوتی ہے جو کہ تبدیل نہیں ہوتی یعنی کہ چینج نہیں ہوتی تو یہ کیا ہیں؟ یہ میٹر کی پروپرٹیز ہیں تو سٹورنٹس آج ہم نے پڑا ہے پروپرٹیز آف میٹر کے بارے میں موسیقی موسیقی